کیسے ہیں میرے دوستو امید کرتا ہوں آپ ٹھیک ہوں گے اللہ تعالیٰ آپ کو ہر جگہ پر مفوض رکھے اور پریشانیوں سے دور فرمائے آج کا ہمارا موضوع ہے انیت حسین بھٹی پاکستان لوک و فلمی گلوکار اداکار انیت حسین بھٹی آپ بارہ جنوری انیس سو اٹھائیس کو پیدا ہوئے اور آپ کی وفات اکتیس مئی انیس سو نینینوے کو ہوئی پاکستان سے تعلق رکھنے والے ناوان فلمی لوک و گلوکار کمپیار اداکار اور آپ سیاست دن بھی تھے انیت حسین بھٹی بارہ جنوری انیس سو اٹھائیس کو زلہ گجرات برطانوی ہندوستان موجودہ پاکستان میں پیدا ہوئے ان کی فلمی زندگی کا گاز بطور گلوکار ہوا تھا اور فلمی ہیر ہیر پھیرے لارے اور شمی وغیرہ میں ان کے گائے ہوئے نغمات ہیں جو بے حد مقبول ہوئے تھے انیس سو ترونجہ میں فلمی شہری بابو میں ایک فقیر منش سنی کا کردار ادا کی عجز پر انہی کا گائے ہویا نغمہ بھاگا والے ہو نام مولا نام فلم بند ہوا اور پھر یہی نغمہ ان کی شناخت بن گیا انیس سو پچپن میں شباب کے آرمی نے اپنی فلم جلن میں انہیں مرکزی کردار ادا کرنے کی پیشکش کی اور اس کے بعد انہوں نے ایک طویل عرصے تک فلموں میں مرکزی کردار ادا کیا ان کی بطور اداکار فلموں کی کلت اداد چرنجہ تھی جن میں باون فلمیں پنجابی زبان میں بنائی گئی تھی انیس حسین بھٹی کی آخری فلم عشق روگ انیس سو نانوے میں نمیش پوزیر ہوئی انیس حسین بھٹی نے انیس سو پجاسی کے عام انتخابات میں قومی اسمبلی کے اگنششت پر انتخابات لڑا تھا مگر کامیاب نہ ہو سکے تھے پاکستان کے مشہور فلمی اداکار کیفی ان کے بھائی ٹیلیویزن کے مشہور فنکار وسیم عباز ان کے سابزادے اور ٹیلیویزن ہی کے ایک اور اداکار سکندر ان کے دمات دے آپ کی وفات اکرتی میں یونیس سو نینانوے خوزیلا گجرات پاکستان میں آپ نے وفات پائی اسی کے ساتھ بھائی آج میں اجازت چاہتا ہوں نئے ویڈیوز دیکھنے کے لیے ہمارے چانل کو سبسکرائب کریں